خبر ہے جہاں پر سابق سیکرٹری ہاؤسنگ زکی اللہ اور سابق اے آئی جی زفر اللہ دس روزہ جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیے گئے ہیں زکی اللہ اور زفر اللہ پر کرپشن کے الزمات ہیں اور عزیز لات یہ ہیں کہ انہی الزمات کے تحت انہیں نیپ کے حوالے کر دیا گیا ہے خیبر پختون خان کے سابق سیکرٹری ہاؤسنگ زکی اللہ اور سابق اے آئی جی زفر اللہ کو دس روزہ جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا گیا ہے زکی اللہ اور زفر اللہ پر کرپشن کے الزامات ہیں اور اسی الزامات کی بنیاد پر نیپ کے حوالے کیا گیا ہے سابق سیکرٹری ہاؤسنگ زکی اللہ سابق اے آئی جی زفر اللہ کو دس روزہ جسپانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ان دونوں پر کرپشن کے الزامات ہیں اور ان الزامات کے تحت نیپ کے حوالے کیا گیا ہے خیبر پختون خان کے سابق سیکرٹ فری ہیں ہاؤسنگ زکی اللہ اور سابق اے آئی جی زفر اللہ کو دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز خائدو ریمان سے خالد مزید اپڈیٹ کیجئے گا جی برکل ان دونوں ملزمان کو گزشتہ رو نیب نے اختیارات کی ناجائز استعمال اور غیر کار انہی اتحادیات بنانے کے انزام میں گریفتار کیا تھا اور آج صبح ان دونوں کو مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا نیب کی جانت میں پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی صدا کی گئی تھی جس پر عدالت نے ان ملزمان کو دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا ملزمان جو ہے اس وقت نیب کے ذریعہ حراست ہے اور ان کے مزید تفصیل کا سنسلہ شروع کر دیا گیا ہے ان دونوں پر کرپشن کے الزامات ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ دس روزہ ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے ان دونوں کو شکریہ خالد اپنا پیٹ کیا خیبر پختونخواں کے سابق سیکرٹری ہاؤسنگ زکی اللہ اور سابق اے آئی جی زفر اللہ ہیں جن کو دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے زکی اللہ اور زفر اللہ پر کرپشن کے الزامات ہیں ایک بار پھر آپ کو ہوتا ہے کہ خیبر پختونخواں کے سابق سیکرٹری ہاؤسنگ زکی اللہ اور سابق اے آئی جی زفر اللہ کو دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کیا گیا ہے خیبر پختون خان کے سابق سیکرٹری ہاؤسنگ زکیو اللہ اور سابق اے آئی جی زفراللہ دس روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا گئے ہیں زکیو اللہ اور زفراللہ کو گرفتار کیا گیا تھا ان دونوں پر کرپشن کے الزمات تھے اور ابھی دس روزہ ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے